بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان دنیا کی تاریخ کا ہمیشہ سے ایک اہم حصہ رہی ہے ان کو پڑھنے سے معاشرے کے حقائق کچھ منفرد طریقے سے اجاگر ہوتی ہے جو کہ پہلے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہوتے اور ان کی وجہ سے انسان کو کچھ نئی طرز کی سوچ ملتی ہے اور وہ زندگی کے مختلف تاریخ پہلووں کو روشن نگاہ سے دیکھتا ہے ایسی ہی ایک کہانی پیش خدمت ہے کہ بیٹی کا باپ سے ایسا گناہ جو پسندیدہ عمل بن گیا سپن کا ایک سچا واقعہ ہے کہا جاتا ہے کہ سپن میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تاہیات جیل میں ڈال دیا بوڑے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے مل لینے کی اجازت دے دی اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی گیٹ پر اس کی سختی سے تالاشی لے جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء خردنوش تو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کے ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کی خلاف حاکم بات نہ ہو جائے آہستہ آہستہ بوڑا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا اس کے جسم کے آزا ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چوڑنے لگ گئے بیٹی دن بہ دن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگی اس کو اپنی باپ کی صحت کی فکر کائی جا رہی تھی وہ اس کے لئے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اتنے بے بستی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جب بھی لاغر وہ نحیف باپ زمین پر گسٹتا ہوا اس کے قریب آتا وہ آہیں برتی اور رونے لگ جاتی ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیرخوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اس کو گیرے رکھا بلاخر جیل پہنچی اور اپنی چکنگ کرانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پہ تھا اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چاتی کو باپ کے مو سے لگا دیا حرام سوچا نہ حلال گناہ سمجھا نہ نیکی دن دیکھا نہ رات سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انو کا کام کر ڈالا اپنی شیرخوار بچی کا بھی حق آنے نہ آنے دیا دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کر دیا اور گھر کو چل دی دربانوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑا کس طرح جانبر ہو رہا ہے آخر ایک دن ایک دربان نے چھپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بس پھر کیا تھا یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پیل گئی شہر کے علماء نے لڑکی پر بد کرداری کے فتوے لگا دئیے اور عوام نے اس لڑکی پر بہت تو تو کی شرفا کے مطابق وہ ایک فاہشہ عورت تھی جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے لڑکی نے کہا میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلگتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں اور وہ اسے خوشی سے قبول کرے گی مگر باپ کا یوں مرتا دیکھنا اس کو گوارا نہیں بادشاہ اس لڑکی کی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انام و اکرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا اس لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا